عورت اگر پانچ بجے اس کا شہر ختم ہوا ہے تو وہ پہلا دن مانا جائے گا عورت کا ایک دن اس کے بعد چار مہینے اور دس دن یہ چار مہینے دس دن عورت کی عدد کے دن کیوں شمار کیے گئے ہیں آپ کو معلوم ہے تاکہ مرے ہوئے آدمی کا حمل اس عورت کے پیٹ میں نہ ہو ہو سکتا ہے کہ وہ چھپا رہی ہو حمل پیٹ میں نہ ہو چار مہینے دس دن کی مدد بہت ہو گئی ہے اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہوگا تو چار مہینے میں اس عورت کا پیٹ تھوڑا بہت باہر نکل آئے گا جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کے پیٹ میں فلا آدمی کا بچہ ہے اگر ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تب تک اس کی عدد رہے گی اور اگر نہیں ہے تو چار مہینے دس دن کے بعد یہ عورت کہیں دوسرا نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے تاکہ کسی دوسرے آدمی کا مرے ہوئے آدمی کا بچہ کسی دوسرے آدمی کا نام نہ پا جائے یہ اسلام نے ایک باؤنڈیشن لگا دی ہے باؤنڈیشن بہت سختی ہے اس معاملے میں اس معاملے میں ہاں خلا کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے ایک چیز ہوتی ہے مرد طلاق دینا نہیں چاہتا عورت طلاق لینے پر موسیر ہے نہیں ہمیں طلاق چاہیے ہمیں نہیں رہنا ہے تیرے پاس مان لیجئے بہت سا شرابی جواری آدمی ہے عورت نہیں رہنا چاہتی ہے اور آدمی اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا ہم نہیں دیں گے ایسی صورت میں عورت خلا لیتی ہے خلا یہ ہوتا ہے کہ قاضی کو بٹھائے گی یا چار پانچ آدمی کو بٹھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے آپ لوگ گوا رہیے میں خلا لے رہی ہوں یہ طلاق نہیں دے رہا ہے لہٰذا وہ قاضی نکاح فسک کر دے گا اور وہ عورت اب آزاد ہو گئی آدمی چاہے طلاق دے یا نہ دے عورت خلا لے لی ہے اب یہ آزاد ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود اس کو ون پیریٹ ایک حیث تک رکھنا پڑے گا وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ اس کو ایک پیریٹ نہیں آ جاتا ہے ایک پیریٹ کا مطلب اس کو عورت کو جو ہر مہینے جو ہر عورت کو جو خود بلڈ آتا ہے ایک پیریٹ جب تک وہ پیریٹ نہیں آ جاتا ہے تب تک وہ دوسرا نکاح نہیں کرے گی اور پیریٹ آنے کے بعد پھر وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے پیریٹ آنے کے بعد یہ ہے کہ وہ حاملہ نہیں ہے یعنی جس آدمی سے اس نے کھلا لیا ہے اس کا بچہ اس کے پیٹ میں نہیں پل رہا ہے اب سوچئے اسلام نے کتنی باؤنڈیشن لگائی ہے کہ آپ کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو اس کے اصلی باپ کا نام ملے وہ بچہ جب باہر آئے تو اپنی نسبت اپنے اصلی باپ کی طرف کر سکے کتنی حفاظت کی ہے اسلام نے نسل کی اور نسل کو پاکیزہ بنانے کی کتنی حفاظت کی ہے لیکن اس کے باوجود اسلام یہ بھی کہتا ہے اگر خدا نخستہ کسی عورت کے پیٹ میں حرام اولاد پل رہی ہے زنہ کی پیدا بار ہے اور اس نے اقرار بھی کر لیا ہے کہ حرام اولاد ہیں وہ کہہ بھی رہی ہے کہ فلا آدمی سے میرا ساتھ سمند بن چکا تھا اور اس کا حمل میرے پیٹ میں ہے تو اسلام انسانیت کا وہ درس دیتا ہے کہ حرام اولاد ہونے کے باوجود اگر کسی عورت کے پیٹ میں پل رہی ہے تو پیٹ میں بچے کو مارا نہیں جا سکتا ہے اگر اسلامی قانون کہیں ہے اور زنہ کار کی سزا پتھروں سے مار مار کے مار ڈالنا ہے لیکن اگر وہاں یہ پتا چل جائے کہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے اگرچہ ناجائز ہے اگرچہ حرام ہے تو اسلامی ملک بھی اس عورت کو سزا نہیں دے سکتا جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے کیونکہ غلطی اس کی ماں کی ہے اس بچے کی نہیں جو پیٹ میں پل رہا ہے غور کیجئے اسلام حرام اولاد کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے جو عورتیں اپنے پیڑ میں حلال بچوں کو گرا دیتی ہیں ان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کل قیامت کے دن یہ بچہ جس کو تم نے گرایا ہے اپنے پیڑ سے قیامت کے دن یہ بچہ اپنے ماں کی پستان اور اپنے ماں کی چھاتیوں سے لٹکا ہوا آئے گا وہ بچہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ معلکم بین صدیہ اپنے ماں کی دونوں پستان سے لٹکا ہوا ہوگا اپنی ماں کی پستان سے دودھ چوس رہا ہوگا اور اللہ کہے گا آئے اس ماں کی پستان سے دودھ چوسنے والے بچے کیا تیری کوئی شکایت ہے کیا تُو کچھ بولنا چاہتا ہے کیا تجھے اپنے رب سے کچھ کہنا ہے اللہ اس کو زبان دے گا وہ چھوٹا سا بچہ جو اپنے ماں کی پستان سے دودھ چوس رہا ہوگا اپنی زبان ہٹائے گا اپنا مو ہٹائے گا یقول اور اللہ سے شکایت کرے گا یاربی حاضی امی قدلتنی اللہ یہ میری ماں ہے جس کا دودھ میں پی رہا ہوں جس کی پستان سے میں لٹکا ہوا ہوں اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قدل کر دیا تھا حاضی امی قدلتنی اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قدل کر ڈالا تھا آئی اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی تو اس کا مت ہو اس کو بھی تو جہنم میں پھیک دے اللہ رب العالمین پھر اس عورت کو جس نے دنیا میں اپنے بچے کا مدر کیا بینہ کسی غلطی کے بینہ کسی پریشانی کے اس نے یہ سوچ کر کہ تین لڑکیاں پہلے سے چوتھا بھی میری لڑکی ہے الٹرا ساؤنڈ بچیک کرانے کے بعد پتہ چلا لڑکی ہے نہیں ہمیں نہیں چاہیے اور ایورشن کرا دیا گرا دیا قیامت کے دن اس عورت کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور وہ بچہ اپنی ماں کو خود جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا کہ نہیں اللہ اس نے دنیا میں مجھے مال ڈالا تھا اسلام تو حرام اور ناجائز اولاد بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا ہے یہ انسانیت کا احترام ہے انسانیت کا احترام اسلام میں بہت جہاں تھوڑا بہت مسئلہ ہارڈ لگتا ہے وہیں آسانی بھی پیدا ہوتی ہے مان لیجئے رمضان کا مہینہ اور بیس روزے گزر چکے ہیں آج کوئی ہندو ہے یا کوئی عیسائی مسلمان ہو رہا ہے اور وہ بیس میں روزے کو مسلمان ہوا تو اب وہ روزہ کب سے رکھے گا روزے تو پورے مہینے کے فرض ہیں لیکن کوئی ہندو یا کوئی عیسائی یا کوئی یہودی بیس میں روزے کو مسلمان ہو رہا ہے بیس روزے تک ہندو تھا عیسائی تھا یا یہودی تھا یا جینی تھا بودش تھا بیس روزے کے بعد مسلمان ہو رہا ہے بیس میں روزے کو تو اب وہ روزہ کب سے رکھے گا آج مسلمان ہوا ہے تو اب جب مسلمان ہوا تبیہ سے تو رکھے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بیس روزے جو اس کے چھوٹے ہیں وہ پورے کرے گا یا نہیں کرے گا تو صاف مسئلہ ہے کہ نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا کیونکہ جب وہ اسلام لایا ہے تب تک وہ کافر تھا اس پر روزہ فرض تھا ہی نہیں آج وہ اسلام لایا تو اب جتنے روزے ہیں اتنے وہ رکھے گا بقیہ روزے وہ نہیں رکھے گا اس لیے نہیں رکھے گا کیونکہ اس وقت اس کی اوپر روزے فرض تھے ہی نہیں کتنے روزے رکھے گا جتنے باقی ہیں ایک چیز اور سن لیجئے بیس میں روزے کو اسلام لایا لیکن اسلام لا رہا ہے پانچ بجے شام میں اور روزہ کھلتا ہے چھ بجے اب پانچ بجے وہ اسلام لا رہا ہے تو اسلام جیسی وہ پانچ بجے لایا تو اب کیا کرے گا آج کا روزہ کیا کرے گا تو پانچ بجے اسلام لا تا ہے تو پانچ بجے ہی سے اس کا روزہ شروع ہو گیا ہے کیونکہ پانچ بجے سے پہلے اس کی اوپر روزہ فرض تھا ہی نہیں کیونکہ وہ کافر تھا جیسے اسلام لایا ویسے اس پر روزہ فرض ہو گیا ویسے ہی اس کی اوپر روزہ فرض ہو گیا اب پانچ بجے ہی وہ نیت کر لے گا کہ میں روزے سے ہوں اسلام لیایا اسلام لاتے اس کی اوپر اثر کی نماز فرض ہو جائے گی کیونکہ ٹائم ابھی باقی ہے اور اسلام لا چکا ہے اثر کا وقت ابھی باقی ہے لہٰذا پہلے اثر کی نماز پلے گا اور یہیں سے اس کا روزہ بھی شروع ہو جائے گا کیونکہ اسلام لا چکا ہے جب سے اسلام لایا یہیں سے روزہ شروع اور چھے بجے وہ روزہ سب لوگوں کے ساتھ کھول لے گا اور اس کا یہ ایک روزہ مانا جائے گا یہ ایک روزہ مانا جائے گا یہ آسانی بھی ہے آسانی بھی ہے اسلام مشکل نہیں ہے لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے کیا وہ لوگ صحابہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے کیا وہ روزے نہیں رکھتے تھے مشکل بنا دیا ہے فجر میں نہیں اٹھ پا رہا ہے صاحب کیوں اب رات میں ایک بجے جرجی صاحب کو ٹائم ملے گا تین بجے تک جلسہ چلے گا پھر آدمی یہاں نمازے جائے گا تھوڑی دیر کمر سیدھی کرے گا فجر میں اٹھے گا نہیں اٹھ پائے گا کیلئے لیکن یاد رکھئے مولانا جرجیز کا جلسہ اور اس جلسے میں ڈھائی بجے تین بجے تک جاگ لینا اور اس جاگ لینے کے بعد صبح فجر کی نماز میں نانا یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ آپ کا جلسہ کامیاب ہو گیا ہے یا یہ عذر نہیں ہوگا کہ میں جلسہ سننے کی وجہ سے رات میں جاگ لیا اس لیے فجر میں ہم نہیں اٹھ پائے جلسہ کرانا فرض نہیں تھا فجر کی نماز پڑھنا فرض تھا آپ نے ایک فرض کو چھوڑا اس کام کے لیے جو آپ کی اوپر فرض ہی نہیں تھا میرے بھائیو یہاں سے یہ میسیج لے کے اٹھئے گا یہ پیغام لے کے اٹھئے گا یہ تصور لے کے اٹھئے گا تو انسانیت یہ ہوتی ہے انسانیت تو یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ زَگَرْنِ وَأُنْتَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرَفُ تم کو ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے تم سب آپس میں بھائی ہو تم آپس میں ایک ہی باپ کے اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہو تمہارا باپ ایک ہے تمہاری ماں ایک ہے اچھا ایک چیز اور بتائیے گوھر سے سننا ہم مسلمان ہیں یہ ہندو ہے ہم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے اب کوڑ پہ گئے تو جج صاحب بیٹھے ہیں اگر مسلمان ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم مسلمان کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ کر دیں ہندو ہے تو وہ چاہتا ہے تھوڑا سا ہندو کی طرف جھکاؤ کر دیں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے قرآن نے انسانیت یہاں پر انسانیت کو فروغ دیا ہے انسانیت کو بڑھا دیا ہے اور کہا اگر تم سچے مسلمان ہو تو فیصلہ کرتے وقت نہ قوم دیکھو گے نہ برادری دیکھو گے نہ ذات دیکھو گے نہ مذہب دیکھو گے حکم بھائی جس کو جانا ہو ابھی اٹھ کے چلے جاؤ یار کیوں بار بار اٹھ رہے ہوئے ہیں بہت ڈشٹرپ ہوتا ہے ہم کو سامنے لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ آئے مسلمانوں کسی قوم کی دشمنی کسی مذہب کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم سچا فیصلہ نہ کر سکو ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو ایسا نہیں ہونا چاہیے اے دیلو ہر حال میں سچا فیصلہ کرنا چاہے وہ مسلمان کے خلاف جائے چاہے وہ ہندو کے خلاف جائے عیسائی کے خلاف جائے تمہارے اپنے خلاف جائے تمہارے اپنے بیٹے کے خلاف جائے تمہاری اپنی اولاد کے خلاف جائے اچھا آپ کے ہاں مال لیجئے ہمیں نہیں معلوم چاپی میں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے بنگال کے جلسوں میں بہت جگہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک گاؤں میں کوئی لڑکا اسی گاؤں کی کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا دو چار دن کے بعد پکڑ گئے گاؤں واپس آئے اب لڑکی کا باپ روتا ہے میری لڑکی تو عجد لڑ گئی برباد ہو گیا پودھ کھانے کے لائق نہیں ہے اب زور ڈالا جاتا ہے گاؤں کی طرف سے کہ تو لے کے بھاگا تھا چل اب شادی کرو اس کے ساتھ یہ گاؤں کی طرف سے فیصلہ ہوتا شادی کرو اس کے ساتھ اور وہ لڑکا تیار نہیں ہے شادی کرنے کے لیے وہ لڑکا کہہ رہا بھائی شادی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی اب یہ لڑکی کا باپ کہہ رہا ہے یہ لڑکا لے کے بھاگ گیا میری لڑکی کو اب میری لڑکی تو بدنام ہو گئی کچھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو لیکن بدنام تو ہم ہو گئے کون میری لڑکی تو شادی کرے گا ہم لڑکے کا باپ یہ کہہ رہا بھائی دونوں باتیں کرتے تھے موبائل پہ لگے رہتے تھے رات رات بھر ہم کیا کریں ہم لڑکا کہہ رہا ہم شادی کیوں کریں شادی کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے اس سے ہماری ٹھیک ہم بھگا کے لے گئے تو تمہارے گھر تھوڑی گھس کے لے گئے تھے ہم فون پہ بات ہوئی فلا جائے کہ تم آ جاؤ ہم بھی فلا جائے کہ چل رہا ہے موڈر سائگل لے کے آ جائیں گے ہم وہاں موجود تھے یہ آگئی ہم لے کے بھاگ گئے اب گاؤں میں جو سرپنچ ہوتے مکھیہ لوگ سنو اگر یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے تو سننے اس گاؤں کا مکھیہ اور سردار قیامت کے دن تمہیں بھی گواہی دینا پڑے گی اور اللہ کے سامنے تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا اب کیا ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے تو شادی نہیں کرے گا نہیں اب اس لڑکی کا تو عزت خراب ہو گئی ہاں تو کیا ہوا چل پانچ لاکھ روپے جرمانہ دے گا لڑکا والا لڑکی کو تیرے باپ کا فیصلہ ہے گاؤں کے مکھیہ سردار یا سرپنچ یا پنچائت میں جو لوگ بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ سب رونگ ہے قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے دنیا میں پانچ لاکھ چار لاکھ روپے دلوا سکتے ہو لیکن قیامت کے دن اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہو اس فیصلے سے سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ لڑکا بھاگا تو لڑکی بھی تو بھاگی پھر جرمانہ صرف لڑکے پر کیوں آئے دھو رہا ہے اور لڑکے کا پیسہ چار لاکھ پانچ لاکھ روپے آپ لڑکی کو اور اس کے باپ کو دلا دیتے ہیں یہ کہاں کی انسانیت ہے جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے زنا کرنے کی بدکاری کی شروعات لڑکے کی طرف سے پہلے نہیں لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتی ہے بھاگنے اور بھاگانے کی شروعات لڑکے کی طرف سے نہیں لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتی ہے یہ سوئی ہے یہ دھاگا ہے جرجی صاف سوئی میں دھاگا ڈال لیں لیکن سوئی کو ہمیں ایسے ہٹا دیتے ہیں دھاگا جاہی نہیں سکتا ہے جب سوئی اپنی جگہ پر کھڑی ہے ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے تب دھاگا وہ سوئی کے اندر چلا جائے گا یہ صاف سری دلیل ہے اگر لڑکی اپنے آپ کو بچائے تو لڑکا کبھی اس کے ساتھ زنا کر ہی نہیں سکتا مولوی جرجیز کی بات انڈین قانون کی خلاف ہے لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے زنا کی شروعات اگر لڑکی بھاگنے کے لئے تیاری نہ ہو تو لڑکا بھگا ہی نہیں سکتا ہے لڑکی بھاگتی نہیں سوالے صاحب میرے لڑکا تمہارا لڑکی بھاگا کے لے گئے تو تو اٹھارہ سال تک پالتا رہا پھر تو اپنی علماری بھی نہیں بچا سکا وہ پیسہ بھی لے کے بھاگ گئی اور سونا بھی لے کے چلی گئی زیور بھی لے کے چلی گئی جب تو اپنی لڑکی پر اتنا کنٹرول نہیں کر سکا تو جرمانہ لڑکے والوں پر لگاتے ہیں اور یہ فیصلہ پنچائد کرتی ہے گاؤں کی سرپنچ کرتا ہے مکھیہ کرتا ہے سردار کرتا ہے یہ فیصلہ جو قرآن و حدیث کے خلاف